السلام علیکم میں ہوں احمد اور آج میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آیا ہوں ایم ایس اکسل کی کلاس نمبر ٹین جس میں ہم دیکھیں گے کونسولیڈیشن کونسولیڈیشن کے اندر ہم تین چیزیں دیکھیں گے تھریڈی سم تھریڈی سم سے مراد کیا ہے وہ بھی میں بتاتا ہوں اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے سٹیٹک آل سیم اور لنکٹ آل سیم یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو بھئی تھیریڈی سم کیا ہوتا ہے ہم نے دیکھا تھا ہم کس طرح سے سم کرتے تھے یا تو کسی بھی چیز کو کس طرح سے ورٹیکلی سم کرتے تھے یعنی کہ ہم فارملا لگاتے تھے اگر مجھے ان ویلیوز کو سم کرنا ہے تو ہم ایک پویسٹو سم لگا کر بریکٹ اوپین کر کے رینج سیلیک کر کے کس طرح سے سم کرتے تھے یا پھر ہم اس طرح سے ورٹیکلی بھی سم کرتے ہیں اس طرح سے لیکن تھریڈی سم کیا ہوتا ہے تھریڈی سم کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر میں نے تین شیٹس بنائی ہیں ایک دوہزار بیس میں میں نے یہاں پر علی ون ٹو تھری کر کے کچھ ڈیٹا لکھا ہے جنوری فیوری مارچ کا ٹیک ہے اس در میں نے دوہزار اکیس کی ایک شیٹ بنائی ہے اس میں بھی یہی کام کیا ہے لیکن ڈیٹا الگ الگ لکھا ہے اور ایک دوہزار بیس کی شیٹ بنائی ہے اس میں بھی یہی کام کیا ہے ڈیٹا الگ الگ لکھا ہے اب میں یہاں پر تھریڈی سم کرنا چاہا رہا ہوں کہ مجھے ان تینوں سال کے جنوری کا ڈیٹا سم ہو کر مل جائے اس شیٹ کے اندر تو یہاں پر ہمارے لئے ایک شرط ہے ایک شرط یہ ہے کہ آپ کے سارا ڈیٹا ہر شیٹ میں سیم سیل میں ہونا چاہیے یعنی یہ جنوری کے الگ ون کا ڈیٹا بی ٹو میں ہے تو اس کے بھی بی ٹو میں ہونا چاہیے اس کے بھی بی ٹو میں ہونا چاہیے یہ ہمارے پاس یہ لازمی ہے اچھا تو تھریڈی سم کرنے کے لئے یہ لازمی ہے اگر ایسا نہ ہو یعنی ڈیٹا آگے پیچھو تب کیسے کریں گے وہ بھی ہم دیکھیں گے لیکن فیلحال ابھی ہم تھریڈی سم کرنے جا رہے ہیں جس کے لئے لازمی ہے کہ ہر سیل یعنی اگر دوہزار بیس کے سیل نمبر بی ٹو میں علی ون کا جنوری کا ڈیٹا ہے تو دوسرے میں بھی وہی ہونا چاہیے تیسرے میں بھی وہی ہونا چاہیے یعنی تینوں شیٹس کی تینوں ٹیبل کی شیٹس کی ٹیبل کی جو ڈیسٹینیشن ہے جو جگہ ہے وہ سیم ہونی چاہیے اچھا اب یہاں پہ دوہزار بیس میں کہاں پر ہے بی ٹو میں ہے اس طرح یہاں پر بھی آئی ہے یہاں پر بھی آئی ہے تو ہم تھریڈی سم میں بی ٹو پر ہی آ کر فارملا لگائیں گے ایکویس ٹو سم بریکٹ اوپن بریکٹ اوپن کرنے کے بعد ہم جائیں گے دوہزار بیس والی شیٹ میں اور ہم یہاں سے سیلیکٹ کر لیں گے اپنے جنوری کے ڈیٹا کو جیسی ہم یہاں سے جنوری کے ڈیٹا کو سیلیکٹ کریں گے اب ہمیں کرنا ہی ہوگا کہ ہمیں شفت کا بٹن دبا کر رکھنا ہوگا اور یہاں سے دوہزار بیس پائے اکیس بائس ہمیں آ کر کلک کرنا پڑے گا دوہزار بائس پہ شفت دبا کر دوہزار بائس پہ ہم جیسی کلک کریں گے یہ ان تینوں شیٹ کو کیا کر دے گا سیلیکٹ کر دے گا اس کے بعد ہم بریکٹ کلوش کر کے انٹر کر دیں گے تو وہ ہمیں تینوں شیٹ کے جنوری کا ڈیٹا سم کر کے لاکر دے دے گا اب اس کو ہم چیک کرتے ہیں کہ یہ صحیح کر کے لاکر دے رہا ہے یا نہیں بیس ساٹھ ایک اسی اور ساٹھ اسی اور ساٹھ ایک سو چالیس یعنی ہمیں بلکل صحیح ڈیٹا لاکر دے رہا ہے تو ایک دفعہ میں بتا دیتا ہوں ہمیں کرنا ہی ہوگا ایک ویس ٹو سم بریکٹ اوپن بریکٹ اوپن کرنے کے بعد ہم پہلی شیٹ پہ آکر اپنے پہلے ڈیٹا کو سلیکٹ کریں گے پھر شفت کا بٹن دبا کر رکھیں گے اور اپنی تینوں شیٹ کے انڈ پہ آکر شفت کا بٹن دبا کر کلیک کر دیں گے وہ تینوں شیٹ کے اس ڈیٹا کو سلیکٹ کر لے گا ہم بریکٹ کلوز کر 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 انٹر کر دیں گے تو ہمیں 3D سم یعنی تینوں شیٹ کے سم کو کر کے لاکر دے دے گا اب اگر مجھے سب میں لگانا ہے تو میں یہاں سے اس طرح سے ڈریک کر لوں پھر اپنے حساب سے اس طرح سے ڈریک کر لوں گا تو وہ مجھے پورا ڈیٹا اپنے حساب سے لاکر دے دے گا لیکن اس کے لئے ضروری یہ ہے جیسے میں نے بتایا کہ تینوں شیٹ کی جگہ یعنی ڈیسنیشن ایک ہی ہونی چاہیے لیکن اگر ایسا ہو کہ تینوں شیٹ کی جگہ جا کر یہ میں کنٹرول ایک سے کاپی کر رہا ہوں اور پیش کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہاں رکھ دیا تینوں شیٹ کے جگہ کو میں نے چینج کر دیا اب اگر جو میں نے ثریڈی سم کیا تھا وہاں میں آ کر دیکھوں گا تو وہاں پر ہمیں کیا دے رہا ہے زیرو زیرو دے رہا ہے کیوں کیونکہ میں نے کیا کہا تھا تینوں کی جگہ سیم ہوگی تب ہی ثریڈی سم ہوگا تو اگر جگہ الگ الگ ہوگی تو ہم کس طرح سے کریں گے تو اس کو ہم کہتے ہیں سٹائٹک آل سیم اب فور ایزمپل میں نے یہاں کلک کیا اس کو کرنے کے لئے مجھے کرنا کیا ہوگا میں نے یہاں کلک کیا میں یہاں سے جاؤں گا ڈیٹا کی ٹیپ پہ ڈیٹا کی ٹیپ پہ جا کر میں جاؤں گا کونسولیڈیٹ پہ ٹھیک ہے جیسی میں کونسولیڈیٹ پہ کلک کروں گا یہ سب سے پہلے ایم سے پوچھے گا کہ آپ کو کونسا فنکشن یوز کرنا ہے مجھے سم کا فنکشن یوز کرنا ہے میں نے سم کے فنکشن کو سیلیکٹ کر لیا یہاں سے میں نے ریفرنس پہ کلک کیا دوہزار بیس کے شیٹ پہ جا کر میں نے اپنے پورے جو ڈیٹا ہے اس کو سیلیکٹ کر لیا کلیر ہو گئی بات اس کے بعد میں نے یہاں سے کر دیا ایٹ اب میں جاؤں گا دوہزار اکیس کے ڈیٹا پہ سمپل اب دوہزار اکیس کے ڈیٹا کا جو بھی ہوگا میں دوہزار اکیس کی ڈیٹا جہاں پر بھی ہوگا اس کے جو بھی جگہ ہوگی جو بھی رینج ہوگا اور سیلیکٹ کر کے یہاں سے اس کو کر دوں گا ایٹ کلیر ہو گئی بات اس کے بعد میں کیا کروں گا اس کے بعد میں یہ کروں گا کہ اپنی تیسری شیٹ پہ جاؤں گا تیسری شیٹ پہ جانے کے بعد اس کا بھی جو ڈیٹا ہوگا میں اس کو کر لوں گا سیلیکٹ کلیورو کے بعد اور میں اس کو بھی کیا کر دوں گا ایڈ کر دوں گا ٹھیک ہے اچھا اب میں کروں گا کیا اب میں کروں گا یہ سیمپل کہ ہمیں یہاں پر لیچے کی طرف کوئی اپسن دیئے گئے ہیں تین شیٹ تھی تینوں کے میں نے ڈیٹا کو کر لیا سیلیکٹ اور ایڈ کر دیا اب یہاں پر اپسن کیا رہا ہے انسان توٹرہی میں ایک ہوں گا یہاں سے یہاں سے کیا تھا تو اب حلیون ہمیں کیا کرنا ہوں سم نہیں کروانا ہمیں جو décorی اور اور یہ سم نہیں ہوگی اس پہ ٹک لگا اور لیچے ٹک Serge لگا دیں گا یہاں سم کر دیں گا کہ جیسے ہم working کریں گے وہ ہمیں کس کے لیچے آنسر لاکر دے دے گا یعنی تینوں شیٹ کے سم کر کے لاکر دے رہا ہے جبکہ تینوں شیٹ کی جو ہے وہ جگہ الگ الگ ہے سیل رینج الگ الگ ہے تب بھی وہ میں کیا کر رہا ہے ڈیٹا سم کر کر لاکر دے رہا ہے تو امید ہی آپ کو شمجھ میں آیا ہوگا اگر کوئی پرابلم ہو رہی ہے تو آپ تھوڑے سے ویڈیو کو ریوائنڈ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو شمجھ میں آ جائے گا اچھا اس کو کراس چیک کر لیتے ہیں ون فوٹی دے رہا ہے پھر چیک کر لیتے ہیں بیس ساٹھ اسی اسی اور ساٹھ ایک سو چالیش کلیر ہو گئی بات اچھا لیکن ایک پرابلم اس میں یہ سٹیٹک آل سیم ہے اب اس میں پرابلم کیا ہے اس میں پرابلم یہ ہے کہ اگر میں یہاں پر ایک ڈیٹا چینج کر دوں دس کر دوں انٹر کر دوں تو یہاں پر کوئی چینجنگ نہیں آئی یہ ایک پرابلم ہے تو اگر آپ یہ چھاتے ہیں کہ آپ اگر کہیں اور چینجنگ کریں تو یہاں پر بھی چینجنگ ہو تو اس کے لئے ہم تمام یوز کرتے ہیں ھلنگ ڈال الزس اے اچھا اس میں بھی کیا کرنا ہوگا اس میں بھی سیم کام کرنا ہوگا میں نے ایک اکریا ia کونسولیڈیٹ پر اکرگیا تو میں اس پر kafرینس پر اکر گیا اور وہے سیم کام کریں گے کہ ہم اپنی ساری شیبس کو دوبارہ سے سیلیکٹ کا لیں گے ایک ایک ایٹ کر لیا 12x gesões ڈیٹ پر آیا دیا تو 22 شیٹ سیلیک کی اور اس کو بھی کر دیا ایٹ کلیر ہو گئی بات اچھا اب ہمیں کرنا کیا ہوگا اب ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہم یہ لاسٹ ویلے پر کلک کرتے ہیں اور یہاں سے ٹاپ روح میں نہیں کروانا سم اس کو بھی نہیں کروانا اب ہم یہاں سے کریں گے یہ ایک ایک ایکسٹر کام کہ ہم کریٹ لنکس ٹو سوز ڈیٹا کر دیں گے اس کو کرنے سے یہ ہو گئے تو یہ کیا کرے گا یہ لنک کر دے گا سوز ڈیٹا سے تو اگر سوز ڈیٹا میں کوئی بھی چینجن ہوتی ہے چاہیے دو اگر بیس والی شیٹ میں ہو ایکس والی میں ہو یا بائیس والی میں ہو تو ہمیں یہ یہاں پر بھی کر کے ضرور اور ضرور دکھائے گا اچھا ہم کریں گے کیا سمپل ہم کریں گے یہ کہ ہم یہاں سے سمپل کر دیں گے اوکے جیسی ہم اوکے کریں گے یہ ہمیں کیا کر دے گا یہاں پر لنکڈ آل سیم لاکر سم کر کے دے گا اچھا ابھی اس میں اور اس میں سمپل اگر میں لنکڈ آل سیمیں دکھاتا ہوں تو اس میں یہ بیس یہ دس بیس اور دس کتنے ہو گئے تیس ہو گئے تیس اور ساٹھ کتنے ہو گئے ساٹھ ستر اسی نووے تو یہاں پر ہمیں کیا کر دے رہا ہے نووے ہی لاکر دے رہا ہے یعنی ہمیں بالکل صحیح طرح سے سم کر کے لاکر دے رہا ہے اچھا اب ہم یہ چیک کریں گے کہ یہ لنکڈ ہوا ہے یا نہیں ہوا چیک کر آئی ہے تو ہم یہاں پر کسی میں ڈیٹا چینج کر کے دیکھتے ہیں یہ اچھا اب謹ئے اب وہ میںraft Daddy کیا اب اگر میں یہاں پر رکھتا ہوں تو یہاں پہ چینج ہوئی ہے لیکن static ہل سیم میں کیا ہو رہا کوئی بھی چینج نہیں ہو رہا ایک دفعہ آپ نے کر دیا اس کے بعد کوئی چینج نہیں ہوگی تو اگر آپ کو نابل کرنا ہے یعنی آپ کو یہ کرنا ہے کہ Easyが وجہ آپ کو ایک سرچی دیٹا میں کوئی چینججن ہو تو یہاں سم کروا سکتے ہیں چاہے ایک جگہ ہو اگر data سیم سیلز میں سیم رینج میں ہوگا تو ہم اس کو 3D سم کے ذریعہ کر سکتے ہیں جس طرح میں نے بتایا اچھا اگر آپ کو static data چاہیے یعنی ایک ہی بھار میں چاہیے تو آپ static польз same use کر سکتے ہیں جس طرح میں نے بتایا اور اگر آپ کو linked all same چاہیے تو جس طرح میں نے بتایا آپ linked all same اس طرح سے use کر سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو آج کی خلاس یہاں تک سمجھ میں ہی آیا ہوگی اگر کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے یا کچھ نہیں سمجھ میں آتا تو آپ مجھے کمنٹ میں بوش رکھتے ہیں امید ہے آپ کو شاری چیزیں سمجھ میں آئے ہوں گی تو ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ